وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ اور اس آیت میں جو لفظ رب ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی اب ہم آگے بڑھیں گے اس لفظ کے بعد اگلا جو لفظ ہے العالمین اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں العالمین کا مطلب ہے تمام جہان تو الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف یا اصل تعریف اللہ کے لئے ہے رب جو پروردگار ہے پالنے والا ہے العالمین تمام جہانوں کا تو العالمین کا مطلب کیا ہے عالمین یہ اصل میں جمع ہے اور تمام جہانوں کو اور ہر طرح کے عالم کو شامل ہے جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے جناتوں کا جہان ہے چارین پرین حتیٰ کہ یہ پوری زمین میں آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں آباد ہیں بہت سارے جانوروں کی بہت ساری نسلیں ہیں ان سب کا اپنا ایک جہان ہے اس طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کا بھی اپنا ایک جہان ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے جہان ہیں اور ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے جو یہ صفت ہے رب ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے یہ صرف اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ جاندار ہوں چاہے غیر جاندار ہوں انسان ہوں فرشتے ہوں جو کوئی بھی ہوں جن کا ہمیں علم ہو یا علم نہ ہو آسمانوں میں زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا پروردگار اللہ رب العالمین ہے اس لئے کہا ہے العالمین یعنی رب العالمین کہ اللہ رب العالمین کے لئے تمام تعریف و اصل تعریفیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا اب یہاں پر ایک اور چیز واضح کر دیں کہ العالمین کا جو لفظ ہے یہ کن حروف سے بنا ہے تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ عالم سے بنا ہے جس کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں تو یہ جو پوری کائنات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جہان بنائے ہیں ہر جہان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس لئے اس کو عالم کہتے ہیں العالمین کہتے ہیں تو یہ ایک مناسبت ہے لغوی معنی کی اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ العالمین یہ علم سے بنا ہے اور چونکہ جتنے بھی جہان ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا ہے اپنے علم سے اپنی معلومات سے تو یہ تمام جہان اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم پر دلال کرتے ہیں اس لئے اس کو عالم کہا گیا ہے تو یہ چند باتیں تھیں العالمین کے تعلق سے خلاص ہے یہ کہ العالمین کا مطلب ہے تمام جہان تو تمام تعریف اصل تعریف اللہ کیلئے ہے جو پروردگار ہے رب العالمین پروردگار ہے تمام جہانوں کا یہاں تک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہوتی ہے اب ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم اب آئیے اس کا معنی دیکھتے ہیں الرحمن کا کیا مطلب ہے الرحیم کا کیا مطلب ہے الرحمن کے مفہوم اور الرحیم کے مفہوم میں بہت ساری باتیں کہیں گئی ہیں ہم تفاصیل میں نہ جاتی ہوئے جو سب سے بہتر مفہوم ہے جو سب سے بہتر معنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ کہ الرحمن کا مطلب ہے الرحمت والا یعنی وہ ذات جس کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہو تو جب اللہ کو الرحمن کہا گیا تو مطلب اللہ تعالی رحمت والا ہے اللہ کے بارے میں جو اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے یعنی اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی قدرت بہت بڑی طاقت کو بتایا گیا اب اس کے فوراں بات کہا جا رہا ہے الرحمان کہ اللہ کی ذات جو اتنی عظیم ہے اتنی قدرت والی ذات ہے وہ الرحمان ہے وہ رحمت والی ذات ہے اللہ تعالی رحمت والا ہے یہ سور فاتحہ ہی میں واضح کر دیا گیا اللہ تعالی کا نام آیا اس کے بعد اس کی صفت ذکر ہوئی رب کی روبیت کی اور اس کے فوراں بعد صفت ذکر ہوئی رحمت کی دیکھیں دنیا والے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کی ہاں آپ دیکھیں گے تو وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ان کا تصور ہی ہوتا ہے کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے یعنی وہ اپنے معبود سے متعلق رحمت کا تصور نہیں رکھتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ غیروں کی پوجا کرتے ہیں ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے اندر بھی کوئی طاقت کوئی پاور دیکھتے ہیں اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں پہاڑ کو دیکھا کہ اتنا بڑا ہے تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ہم پر ٹوٹنا پڑے خوف کے وجہ سے اور اسی طرح سے آگ کو دیکھا کہ آگ یہ جھلا ڈالتی ہے وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا کہ اس کی پوجا کرو نہیں تو یہ مار ڈالے گی آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پوچھتے ہیں وہ جن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز خوفناک ہے اس سے ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ خوف کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی خاطر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ ان کے معبود میں رحمت والی کوئی صفت ہے بس یہ غزم آگ یہ صرف جلانے کا کام کرتی ہے پوجا کرو یہ پہاڑ یہ ہم کو پیس کر رکھ دے گا تو وہ اپنے معبودوں میں دیکھتے ہیں کوئی خوف کے چیز پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا معملہ ایسا نہیں اللہ جو حقیقی معبود ہے تو سب سے پہلے جو اس کی صفت بیان ہوئی روبوبیت اس کے فوراں بعد اس کی صفت بیان ہوئی ہے الرحمان کہ اللہ رب العالمین یہ رحمت والا ہے یعنی اللہ کی جو عبادت ہوگی آگے عبادت کی بات آئے گی یہاں کا نابودو تو جو عبادت ہوگی وہ کس بنیاد پر اس بنیاد پر نہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی خوفناک چیز ہے اللہ رب العالمین صرف عذاب دینے والا ہے ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی تو یہ بہت اہم صفت بتائی گیا اللہ رب العالمین کی اللہ تعالیٰ الرحمان رحمت والا ہے اللہ کی ذات کے اندر رحمت موجود ہے یہ لفظِ الرحمان سے بتانا مقصود ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحیم اب اس کا مطلب کیا دیکھیں الرحمان کہا گیا یہ بتانے کے لئے کہ اللہ کی ذات میں رحمت کی صفت پائی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے اس کے اندر رحم کی صفت پائی جاتی ہے اور آگے فوراً ہے الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا بھی ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرتا نہیں ایسا نہیں بلکہ الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی دو بہت اہم صفات کا ذکر ہوا الرحمن یعنی اللہ تعالی رحمت والا ہے اور الرحیم اللہ رحم کرنے والا ہے جبکہ دنیا والے اللہ کو چھوڑ کر جن باطل معبودوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے ان کا ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا وہ خوف کے شکار ہوتے ہیں یہ تو ہمیں تباہ و برباد کر ڈالیں گے اس لئے دیکھیں ان سے ان کے لگاؤں میں لذت نہیں ہوتی ہے ان کی اپنے معبودوں کی عبادت میں کوئی محبت نہیں ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین چونکہ رحمت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اس لئے جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو محبت کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اس کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے الرحمن الرحیم یعنی رحمت کی جو صفت اللہ رب العالمین کی قرآن میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے بلکہ یہ جگہ اللہ رب العالمی نے کہا سورہ آرہ آیت 156 میں وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے یعنی اللہ رب العالمی کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے ایسا نہیں کہ رحمان رحمت والا ہے بلکہ رحم کرنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے بہت زیادہ تقسیم کی ہیں بہت زیادہ باٹے ہیں قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی اللہ رب العالمی کی رحمت کے بہت سارے تذکریں ہیں آئیے ہم اسے سے لئے کچھ احادیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر سو حصے کیا جائیں تو ان سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا ہے یعنی ایک پرسنٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو سو حصے ہیں ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اترا ہے دنیا میں رحمت کے جو بھی مظاہر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ماں کے اندر رحمت ہو بیٹے کے اندر رحمت ہو کہیں بھی ہو انسان میں جانور میں کہیں بھی وہ اللہ کی رحمت کے سو حصے میں سے صرف ایک حصہ ہے اور 99% جو رحمت کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے قیامت کے دن مرنے کے بعد جب یہ انسان جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا دیدار کرے گا اس رحمت کا مستحق ہوگا تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں اس سے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا ڈالنا اور جلانے کے بعد میری راک سمندر میں پھیک دینا تاکہ اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر سکے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی راک کو کٹھا کر کے اس کو زندہ کیا اور اسے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے من خشیتی تیرے ڈر کی ویسے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے اسے ماف کر دیتا ہے اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے کہ یہ شخص اتنا غلط کام کیا تھا اتنا بڑا گناہ کا کام کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اس پر رحم کیا اسی طرح صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا ذکر ہے لمبی روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک درد دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اس درد کے پاس پہنچا دے تاکہ میں وہاں آرام کر سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر میں نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا تو تو کہے گا کہ نہیں اس سے بھی آگے مجھے پہنچاؤ تو کہتا ہے نہیں نہیں بس وہی تک پہنچا دے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے اس درد تک پہنچا دیتا ہے اب وہاں پہنچتا ہے تو پھر وہ آگے ایک دوسرا درد دیکھتا ہے جو اس سے بہتر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچا دے ایسے ایسے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اور آگے فرمائش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں سعی بخاری کے حدیث سے اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک زنکار عورت کو پیشاور زنکار تھی ایک عورت اسے بخش دیا کیوں؟ کیونکہ اس کا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا جہاں پر ایک پیاسا کتہ ایک کوئے کے پاس پیاس سے تڑپ رہا تھا اب یہ کتہ وہاں پہ پیاس سے تڑپ رہا تھا یہ عورت وہاں سے گزری تو اس کو بڑا ترس آیا یعنی اس کو رحم آیا کتے پر پھر اس نے کیا کیا؟ اس عورت نے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے کوئے میں ڈال کر وہاں سے پانی نکال نکال کے اس کتے کو پلایا جس سے کتے کی پیاس بجھ گئے اس کی جان بچ کی اللہ رب العالمین نے اس کے اس عامل کی وجہ سے اس کو بخش دیا ماف کر دیا اب اس حدیث میں دو چیزیں دیکھیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین رحمت والا ہے ایک ایسی عورت جو گنہگار ہے زنکار ہے اور اس حدیث میں ایسا بھی نہیں ملتا ہے کہ اس نے اپنے زنہ سے توبہ کیا ہو اس کی ویسے اللہ تعالی نے ماف کر دیا اس کو کوئی شرمندگی ہو اپنے اس گناہ پر ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ ساتھ میں وہ ایک عامل کر رہی ہے کہ ایک کتے پر ترس کھا رہی ہے اس کو پانی پلا رہی ہے یہ چیز دیکھ کر اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اسی حدیث سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے رحمت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے ایسے رحم کرنے والوں کی قدر بھی اللہ تعالی کرتا ہے اگر ایک شخص کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی رحم کرتا ہے بلکہ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ زمین میں جو لوگ ہیں ان پر رحم کرو آسمان میں جو ہے اللہ تعالی وہ تم پر رحم کرے گا تو اللہ رب العالمین جس طرح سے رحمان ہے رحمت والا ہے رحم کرنے والا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے آپ دیکھیں اسی حدیث میں کہ ایک عورت نے کتے پر رحم کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کی رحمت کی قدر کی اچھا آج اگر کوئی سوچے کہ میں بھی کسی کتے کو پانی پلا دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہیں ماف کر دے گا جنت میں داخل کر دے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ کتے کو پانی پلانا تو بہت آسان ہے لیکن اس عورت نے جس کو اللہ نے بخش دیا اس عورت نے جس جذبے کے ساتھ اور جس رحمت کے ساتھ اور جس تنب کے ساتھ اس کو پانی پلایا ہے وہ تنب وہ جذبہ وہ رحم اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہے آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ جانور تو جانے دیجئے وہ انسانوں کو بھی اگر کچھ دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کا فوٹو کھیج کے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اس کی تشریر کر دیتے ہیں اب ذرا بتائیے کہ اس تعاون کی پیچھے اس مدد کی پیچھے کوئی رحمت ہے تو مدد کرنا یہ کمال نہیں ہے لیکن رحمت کے جذبے سے کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے تو اللہ رب العالمین رحمت والا ہے رحم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والوں کی قدر بھی کرتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہنے بیٹھ جائے کہ اللہ رب العالمین تجھ پہ رحم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غزبناک ہو جاتا ہے بلکہ آدمی کتنا بھی برا ہو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اپنی رحمت سے چنانچہ سننہ نبی دعوت وغیرے کی روایت ہے کہ بنو اسرائیل میں دو لوگ تھے احدوہما مجتہدن فی الابادہ ان میں سے ایک بہت پکا عبادت گزار تھا والآخر و مزنی اور دوسرا گنہگار تھا تو جو یہ عبادت گزار تھا وہ بار بار گنہگار سے کہتا تھا کہ تُو بس کر تُو بہت گنائے کرتا ہے اللہ کی عبادت کر وغیرہ وغیرہ تو ایک دن اس گنہگار شخص کو بڑا گصہ آیا اس نے کہا ابو عیسط علیہ رقیبہ تو میرا ٹھیکے دار بن کے پیدا ہوا ہے جب دیکھو ٹوکتا رہتا ہے جب دیکھو بولتا رہتا ہے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معافی نہیں کرے گا اس نے کہا کہ ایک تو یہ گنائے کا کام کر رہا ہے اور میں اس کو سمجھا رہا ہوں میری بات سننے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے الٹا مجھ کو ہی ڈانڈ رہا ہے تو اس نے جوش میں آکے کیا کہہ دیا اللہ تجھ کو معافی نہیں کرے گا تو جب ان دونوں کی موت ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس شخص سے جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا اس سے کہا کہ تجھ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور اس گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخل جنت برحمتی کہ جا میری رحمت سے تو جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تو روک سکتا ہے میری رحمت یہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کے باوجود بھی میں اس کو جنت میں ڈال لاؤں تو روک سکتا ہے تو روک بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ اسے ہی جہنم میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جو شخص اللہ کی رحمت سے دوسروں کو مایوس کرتا ہے اس کے لئے بھی عبرت ہے اس حدیث میں اور اس حدیث میں دلیل بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اللہ رب العالمین کو تو رحمت کا ایک بہانہ چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافر کو پتا چل جائے اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی ہے جنت سے کوئی مایوس ہی نہیں ہوگا تو یہ ساری حدیث بتلاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحمت والا ہے اور کس قدر رحم کرنے والا ہے الرحمن ہے اور الرحیم ہے اب آئیے اللہ رب العالمین کی اس صفت صفت رحمت کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں اس سے پہلے جب ہم اللہ رب العالمین کی صفت ربویت پر بات کر رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا جو نظام اس دنیا میں ہے اس نظام میں اپنے آپ میں ایک دلیل موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وجود کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی مرنے کے بعد کی زندگی کی یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت کے جو مظاہر ہیں اس دنیا میں وہ دلالت کرتے ہیں وہ دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ دلیل ہیں کہ رسول اور انبیاء برحق ہیں وہ دلیل ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یہی حال اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو پوری دنیا میں دکھائی دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے جو مظاہر ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک نشانی اور دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بھی اسلام کے بتائیوی بہت سارے عقائد پر دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت کا جو نظام ہے اس پوری دنیا میں اگر ہم اس پوری دنیا میں دیکھیں نظر اٹھا کے کہ اگر اس کائنات کا مطالعہ کریں تو جہاں ہم کو ربوبیت کا نظام دکھے گا وہی رحمت کا بھی نظام دکھے گا ربوبیت کا نظام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا خالق ہے سب کو پالنے والا ہے سب کو زندگی دینے والا ہے سب کو چلانے والا ہے اور دوسری چیز ہمیں اسی کائنات بھی دکھائی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ نظام بنایا ہے یہ نظام رحمت پر مبنی ہے اس نظام میں حسن ہے اس نظام میں خوبصورتی ہے مسئلہ صرف وجود کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کر دیئے بلکہ کائنات کو احسن طریقے سے پیدا کیا ہے اس میں خوبصورتی رکھی ہے اس میں دلچسپی رکھی ہے اس میں جمال رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا فَتَوَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اللہ بابرکت ہے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سور قصص آیت 73 میں کہا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَرَ لِتَسْكُنُ فِيهِ وَلِتَبْدَغُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو یہ نظام رکھا ہے دن اور رات کا اس میں بھی انسانوں کے لئے رحمت ہے اسی طرح سے جتنے بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ رحمت پر مفنی ہے خود انسان کی تخلیق کا معاملہ دیکھ لیجئے اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو آدم علیہ السلام کی طرح سے سب کو الگ الگ پیدا کر سکتا تھا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ملاب سے لوگوں کو پیدا کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان ایک دوسرے سے جڑ گئے ایک دوسرے کے رشتوں میں آگئے اور آپس میں محبت پیدا ہوئی ایک دوسرے پر رحم کا جذبہ پیدا ہوا تو دیکھیں یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ الگ الگ سب کو پیدا کر دیتے یہ اللہ تعالیٰ کی روبویت ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ رب بھی ہے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اللہ کے اندر صفت روبویت بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت بھی ہے اور انسانوں کی زندگی ہی کو دیکھ لیں آپ اللہ عبو الالمین نے اس زندگی کو کتنے خوبصورت مراحل پر رکھا ہے انسان پہلے بچپنے میں ہوتا ہے پھر جوانی کا مراحل آتا ہے پھر بڑھاپے کا مراحل آتا ہے تو اللہ نے اس زندگی میں بھی خوصل رکھا ہے الگ الگ مراحل لکھے ایسا نہیں کہ آدمی جیتے جیتے بور ہو جائے صرف بچ پرناہ ہی رہے صرف جوانی ہی رہے صرف بڑھا پہ ہی رہے ایسا نہیں یہ بلکہ اللہ نے ہر انسان کی زندگی کو اتنے مرحلوں میں باٹا ہے کہ زندگی کب گزر جاتی ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا آدمی بور ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب کے ساتھ رحمان ہے اللہ تعالیٰ کی صفت روبویت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت روبویت جس طرح بہت ساری چیزوں پر دلال کرتی تھی ایسے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی بہت ساری چیزوں پر دلال کرتی ہے میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی پر جس طرح سے بہت سارے دلال ہیں انہیں میں سے ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ مظاہر جسے ہم کائنات میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرح بشارہ کیا ہے سورہ اسرہ آیت نمبر سو میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّ کہ اگر تم لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَتَ الْإِنفَاقِ تو تم اسے روک کے رکھتے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائے اس سے پتا کیا چلا اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ بہت بڑا ہے اور اگر ہم یہ مال لیں کہ صرف یہی دنیا ہے مرنے کے بعد آدمی ختم ہو جائے گا اور ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت محدود ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو یہ عساط ہے یہ عساط تیسے بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہوگی جہاں ہم اللہ رب العالمی کی رحمت کے اور مظاہر دیکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو جو نشانیاں دیکھ رہی ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ کی رحمت کوئی معمولی رحمت نہیں ہے کوئی محدود نہیں ہے اس کے کوئی حد نہیں ہے اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحمت بہت محدود ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مظاہر دلال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی جہاں اللہ رب العالمی کے رحمت کے اور مظاہر ہم کو دیکھنے کوئی ملیں گے جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے کریں تو اس کا ایک حصہ صرف اس دنیا میں ہم کو دیکھنے کوئی ملا ہے اور 99 حصہ مرنے کے بعد دیکھنے کوئی ملے گا تو یہ اللہ رب العالمی کی صفت رحمت الرحمن الرحیم سے متعلق چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب العالمی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ تعالیٰ